جنگ ستمبر پاکستان کی جورت و بہادری اور قربانیوں کی داستان ہے جاریحت نہیں لیکن تفاہ کرنا خوب جانتے ہیں دشمن یہ بات بار بار آزما چکا ہے جنگ ستمبر کے یاد میں آج یوں میں دفاع منایا جا رہا ہے دنیا میں وہی قومیں کامیاب زندگی گزارتی ہیں جو اپنا دفاع کرنا جانتی ہیں پاکستان نے چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کی غیر اعلانیہ جنگ کا مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ دشمن کی کسی بھی سازش کا موٹ توڑ جواب دے سکتے ہیں چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کی شب دشمن نے رات کی تاریخی میں پاکستان پر حملہ کیا لیکن شاید وہ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ پاکستانی سرحدوں کے محافظ وطن عزیز کی بقا کے لیے تاریخی یا اجالت نہیں دیکھتے وہ وطن عزیز کی بقا کے لیے دن رات کوشہ رکھتے ہیں اس جنگ میں دشمن نے لاہور میں جنگ جیت کر ناشتہ کرنے کا خواب دیکھ رکھا تھا پاک فوج نے ان کا یہ خواب حقیقت میں تبدیل نہیں ہونے دیا اس موقع پر جنرل ایوب خان کا قوم سے خطاب دیکھتے ہیں میرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم دس کروڑ پاکستانیوں کے انتہان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر تھیری ہوئی ایک مسافر گاری کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا بارتی اکمران شروع سے پاکستان کی وجود سے نفت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی علاقہ عذاب مملکت کے انہوں نے کبھی دل سے تسلیم بھی نہیں دیا ہندوستانیوں نے لاہور کے دلیر آباد اور لوگوں کو سب سے پہلے لڑکا رہا ہے تاریخ میں لاہور کے دلیروں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا کیونی کی ہاتھوں دشمن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ بھی ہوا پاکستان کے دس کروڑ عوام دن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گوند رہی ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپے ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے تو انہوں نے کس قوم کو للکا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ فتح ہمیشہ تچکی ہوگی ہے ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے جنگ شروع ہو چکی ہے میرے عزیز امیتنوں اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کو مکمل توپ پرسکون اور متعود رہنا چاہیے آپ میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فرض ادا کرنا ہے یہ فرض آپ پوری ایمان اور وفاداری سے ادا کیجئے اللہ تعالیٰ جو رعیم و کریم ہے آپ کو ضرور کامیابی بخشے گا حق و انصاف کے لیے لڑنے والے کو کبھی ناکامی نہیں ہوئی جس فتنہ نے ہماری سرگوں پر سر اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ تباہ ہو کر رہے گا میرے امبتنوں آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو خدا تمہارا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان پائندہ بار اس جنگ میں نہ صرف پاک فوج نے بلکہ پاکستانی عوام نے بھی بڑھ چرکر حصہ لیا پاکستانی قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی تھی چوینڈا بارڈر پر شکست کے بعد دشمن نے فضائی حملہ سرگوڈا پر کیا پاک فضائیہ نے دشمن کے بیشتر جہاز مار گرائے اس موقع پر پاک فضائیہ کی کارکردگی دیکھتے ہیں اس زمانے میں سرگوڈا ائر بیس پاک فضائیہ کا سب سے بڑا جنگی اٹھا تھا وہاں چھ سکوارڈنز کے اسی سے زائد جنگی تیاریں موجود تھے گویا پاکستان ائر فورس کی پچاس بھی صدقوت سرگوڈا میں موجود تھی اسی لئے سات ستمبر کی صبح سے بھارتی فضائیہ نے سرگوڈا پر حملے شروع کر دیے وہ وہاں موجود پاکستانی تیاریں تباہ کر کے فضائیہ میں اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتی تھی بھارتی فضائیہ جنگی تیاروں کا بڑا بیڑا رکھتی تھی اس لئے اس نے مختلف آقات میں ٹکڑیوں کی صورت جنگی تیاریں سرگوڈا بھیجے صبح سے لے کر سپہر تک بھارتی تیاریں وقفے وقفے سے سرگوڈا ائر بیس پر حملہ آور رہے مگر شاہینوں نے کامجابی سے دفاع کر کے دشمن کو کامجاب نہ ہونے دیا اس لئے پاکستان میں سات ستمبر کو جوہ میں فضائیہ منایا جاتا ہے اس دن کئی مارکت الارا دوبدو مقابلے دیکھنے کو ملے اہم ترین مقابلے کے ہیرو ایم ایم آلم قرار پائے صبح چھے بجے کے قریب چھے ہنٹر تیاروں نے سرگوڈا بیس پر حملہ کیا دفاعی مشن پر مہوے پرواز ایم ایم آلم اور ان کے ساتھی فلائنگ آفیسر مسود اختر نے ان کی راہ روک لی دریائے چناب کے تاریخی علاقے کی فضائوں میں دوبدو مقابلہ ہوا ایم ایم آلم کا ایف ایٹی سکس آگے تھا انہوں نے ایک ہنٹر پر میزائل دے مارا اس میں موجود بھارتی پائلٹ تیارہ تباہ ہونے سے قبل باہر نکل آیا اور ایک پاکستانی دیہات میں جا اترا وہاں دیہاتیوں نے اسے پکڑ کر پاک فوج کی حوالے کر دیا چند لمحوں بعد ایم ایم آلم بکیا چار ہنٹر تیاروں کے پیچھے پہنچ گئے وہ ہنٹر کونچوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے اڑے چلے جا رہے تھے ایم ایم آلم نے اپنے تیارے کی چھے گنوں کے دہانے ان پر کھول دیے اور تیس سیکنڈ میں ایک ایک کر کے چاروں کو مار گرایا یوں انہوں نے تقریباً ایک منٹ میں پانچ تیارے مار گرانے کا منفرد ریکارڈ قائم کر دیا چیٹ تیاروں کا دور شروع ہونے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کسی پائلٹ نے ایک دن میں دشمن کے پانچ تیارے اور وہ بھی ساٹھ سیکنڈ کے اندر اندر تباہ کر دئیے ایم ایم آلم کا قائم کردہ یہ ریکارڈ آج تک کوئی پائلٹ نہیں توڑ سکا زبردست شجاعت دکھانے پر انہیں ستارہ جرد سے نوازا گیا مرہوم ایم ایم آلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ عالم اسلام اور ایشیا اور افریقہ سے تعلق رکھنے والے واحد ایس انڈے ہیں یعنی ایسے فلائنگ ایس جنہوں نے ایک دن میں دشمن کے پانچ سے زیادہ تیارے مار گرائے سات ستمبر کو کامیابی سے دفاع کر کے پاک فضائیہ نے اپنی برطری ثابت کر دیا دوسری طرف بھارتی فضائیہ کا غرور خاک میں مل گیا اور پھر دوران جنگ وہ کبھی کھل کر پاکستانیوں کے سامنے نہ آسکیں داہور کے علاوہ سیالکوٹ، قصور، سرگودھا اور دیگر سرحدی علاقوں میں بھی فریقین کی زوردار فضائی جھڑپے ہوئیں ان مقامات پر آباد پاکستانیوں نے چھتوں پر چڑھ کر یا میدانوں سے یہ فضائی مجادلے دیکھیں اور ہمیشہ یاد رہ جانے والے ہر دنگیز دمہات سے گزرے آخر کار 23 ستمبر کو جنگ اختتام پر پہنچیں جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ بھارتی فضائیہ 729 جنگی تیاروں کے ساتھ میدان میں اتری جبکہ پاک فضائیہ کے پاس صرف 230 تیاریں موجود تھیں مزید پران کارکردگی اور جدت کے لحاظ سے دونوں ائر فورسز ہمپلہ تیاریں رکھتی تھیں اس لئے جنگی مشینوں کی کسرت کے باعث بھارتی فضائیہ کو واضح بردری حاصل دی مگر وہ دو خصوصیات سے محروم گئی اول تجربے کار پائلٹ اور دوسرا پائلٹوں میں پایا جانے والا جوش اور جذبہ بیشتر پاکستانی بچھلے کئی برس سے اپنے بیڑے میں شامل مشینی اڑن بنچھی اڑا رہے تھے وہ ان مشینوں کی رگ رگ سے واقف تھے بڑی پھرتی اور مہارت سے اپنے دیو حیقل تیاروں کو انگلیوں پر نچاتے رہے پھر دشمن کے حملے نے ان میں وطن سے الفت کا جذبہ سوا کر دیا چنانچہ تجربے اور لافانی جذبوں کا ملاب گوا تو دو آدشہ اثر نے جنم کیا اسی اثر نے پاک فضائیہ میں جنگی تیاروں کی کمی اور خرابی کو زائل کر گالا دلچسپ بات یہ ہے کہ دوران جنگ ایف ونزیرو فور سٹار فائٹر بھی ڈراؤنا خواب بن کر بھارتی پائلٹوں کے آسا پر سوار رہا ایف ونزیرو فور بے شک اس وقت جدید ترین اور تیز رفتار تیارہ تھا مگر وہ خامیہ بھی رکھتا تھا اور اسی لئے بہت جلد مترک کر دیا گیا بھارتیوں نے ان خامیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ یہ حکمت عملی اپنائی کہ جیسے ہی ایف ونزیرو فور فضا میں نمدار ہوتا وہ میدان چھوڑ کر فرار ہو جاتے پاک فضائیہ نے بھی ان کے خوف سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایف ونزیرو فور کو جارحانہ اور دفاعی حملوں میں سٹریٹیجک ویپن کے طور پر استعمال کیا دو ممالک کی فضائی جنگ میں دیکھا جاتا ہے پاک فضائیہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے 110 سے 113 بھارتی تیاریں تباہ کیے جبکہ بھارتی فضائیہ اپنے 75 تیاریں برباد ہونے کی حامی بھرتی ہے خیر جانبدار ماہرین کی روح سے بھی 60 سے 75 تیاریں نیستو نابود ہوئے دوسری طرف بھارتی فضائیہ 40 سے 73 پاکستانی تیاریں تباہ کرنے کی دعویدار ہے جبکہ پاکستان ائر فورس کا کہنا ہے کہ اس کے 19 تیاریں تباہ ہوئے جبکہ غیر جانبدار ماہرین یہ عدد 20 بتاتے ہیں اگر صرف غیر جانبدار ماہرین کی آداد و شمار دیکھے جائیں تو ان سے آیا ہے کہ جنگ ستمبر 1965 میں میدان پاک فضائیہ کے ہاتھ میں رہا پاک فضائیہ نے کہیں زیادہ طاقت رکھنے والے دشمن کے دانت کھٹے کر دی اور 23 دن تک چلنے والے اس مارکے میں نمائع کامجابی حاصل کی دشمن نے سوچ رکھا تھا کہ وہ رات و رات پاکستان کے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیں گے لیکن پاک فوج اور پاکستانی عوام نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا دشمن پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے آیا اور بدنامی کا بد دمہ داخ سینے پر لے کر واپس لوٹ گیا دشمن شاید اس بات سے واقع نہیں تھے کہ جو زمین شہدہ کے لہوں سے سیراب ہوتی ہے وہ بڑی زرخیص اور شاداب ہوتی ہے اس کے سبوت اپنی دھرتی کی طرف اٹنے والی ہر امولی کو توڑنے اور میلی آنکھ کو پھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جان وار دیتے ہیں لیکن دھرتی پر آنچ نہیں آنے دیتے چھ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان نے دشمن کی تین گناہ زیادہ فوج سے مقابلہ کر کے جورت اور بہادری کی وہ مثالیں قائم کی جو تاریخ نے سنہری حروف میں لکھی جائے ہیں جو تاریخ نے سنہری حروف میں لکھتے ہیں